السلام علیکم امید کرتا ہوں جی سارے دوست یار بینڈ بھائی سب حریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اپنے بائیک کی سروس جو ہے وہ کس جگہ سے کرواتا ہوں کیونکہ اگر کسی اور جگہ سے میں بائیک کی سروس کرواؤں تو میں اپنے سٹیسفائیڈ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیشہ سے میں اپنے بائیک کی سروس وہاں سے کرواتا ہوں کہ جہاں پہ سروس ہونے کے بعد ایسا لگے کہ آپ کا بائیک فلکل نہیں ہے اچھا جی یہ ڈیزل لگا رہے ہیں بائیک کو اور اس کے بعد جو ہے نا سرک وغیرہ سیئے دوائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بائیک کی حالت کیا ہو چکی ہے سروس کروانے کی ایک والٹی یہ بھی ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ کافی قوک ہیں اور فوراں سے ہی آپ کے بائیک کو سروس کر کے آپ کو ہینڈ آور کر دیں اچھا جی یہ ہان صاحب ہیں جو آپ کے بائیک کی سروس کر کے دیں گے آپ کو بائیک واش کر کے دیں گے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیچیدی سے کمپلیکسٹی سے کہ ہر چیز کو جو ہے نا ساف کریں دیکھئے گا کہ اس بائیک کو جب یہ ہو جائے گی اس کی کمپلیٹ سروس اس کے بعد اس کو دیکھئے گا کہ کتنا زبردہ سی انہوں نے کلین کیا ہوگا بالکل لگے گا کہ بالکل نیا جس طریقے سے بائیک کی سروس کریں میرے حیال میں سب سے بہترین سروس انہی کے پاس ہی ہے کیونکہ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو وہ اس طریقے کی سروس نہیں کرتے پاس کر کے گاڑیاں ان کے پاس کھڑی ہوں تو وہ بائیک پالوں کو تو لپٹی نہیں دیتے لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ گاڑیاں جو یہ ریگولر اور اس طریقے سے جو ہے نا فوراں ٹوک سروس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں تھوڑا جلدی میں ہوں تو میرا بائیک جو آنا تھوڑا جلدی کر دیں تو انہوں نے جو ہے نا اس ریکویسٹ کو بھی ریسپونس دیا بڑے اچھے طریقے ہاں جی میرے بائیکی ہوگی ہے سروس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل نیو لگ رہے یہ دیکھیں اب اس کو چلانے میں اور جیادہ مزا ہے کیونکہ اس کی لکھ جو ہے وہ بلکل نئے کی طرح لگ رہی ہے میں سب کو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ ایک دفعہ آپ یہاں سے بائیک کی سروس کروائیں بائیک کو یہاں سے دلوائیں اس کے بعد دیکھئے گا کہ آپ کو کتنا فرکت نظر سامنے ہو دیا ہان صاحب کیا چارجز ہیں بائیک دونے کے آڈینس کو بھی بتا دو نا دو سو رہے تھے اسی پر کیمیکل مار کے دو سو سادھے جل کر دے ریٹس ہو رہے ہیں اچھا سادھے بائیک کا جی ڈیٹس ہویا اور کیمیکل اگر لگا کے وہ واش کر رہے ہیں تو اس کا دوسر پر ریٹ ہے میں نے ابھی کیمیکل لگوایا بائیک کو اور دے سکتے ہیں کہ بلکل نیا لگ رہا ہے بائیک میں سب کو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ وہ ہینڈ کار واش جو ہونائی جنسی ڈڈیال ہے اس کے بلکل سامنے ہان صاحب جو ہے بائیک کو ہوش کر رہے ہیں بائیک کو بڑی اتیاد کرنے پڑتی ہے کیونکہ ان جگوں پہ اگر یہ پالش لگ جائے تو یہاں پہ نشان بن جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی ساف نہیں ہوتے اس طریقے سے آپ کا بائیک جو ہے نا وہ سروس کیا جائے گا یہاں پہ قرام لوگوں کو یہی ریکومنڈیشن ہے کہ آپ ایک دفعہ یہاں سے بائیک سروس کروائیں اس کے بعد آپ لوگ ڈڈیال میں کمز کم کسی اور جگہ سے بائیک سروس کرانا بول جائیں گے ہان جی اسنی مالش ویسے بھی زیادہ کرنے ہو یا ویڈیو بننے بھی تاؤں زیادہ کرنے ہو عوام کو کوئی آڈیونس کو پیغام دینا چاہتے ہان جی ہان صاحب کہہ رہے گے جو پیغام آپ دیں گے وہی کافی ہے اور ہمارا یہی پیغام ہے سب کے لیے ایک دفعہ آپ یہاں سے بائیک کی سروس کروائیں اس کے بعد آپ کہیں اور جائیں گے ہی نہیں یہ ایک ہینڈ کار واش اپن سیون ڈیز یہ نام ہے جو اس کا اچھا جی واش کرانے کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ پھر اس کو ڈیزل لگایا جا رہے پاکہ جو اس کی چمک ہے وہ بھی برقرار رہے اور ساتھ میں اگر کہیں پہ زنگ وغیرہ نگا گئے تو وہ بھی جو ہے نا ختم ہو جائے میرا بائیک تو ہو گیا جی بلکل نیا اگر آپ نے اپنا بائیک نیا کرنا ہے اچھی سروس لینی ہے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیئے جی ہونڈا ایجنسی کے بلکل سامنے یہ سروس ٹوشن ہے جہاں سے میں اپنے بائیک کی سروس لیتا ہوں مزا نو چھے تک پیسے اپنیس